اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آشان بصیرت کا آڈیو بک سیلیکشن ہے اور جس کتاب کو آپ سمعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق اور یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 20 آج فرماتے ہیں کہ مشورہ لینے والے کا حق اما حق المستشیر ان علمت له رائیا حسنا اشرت عليه بما تعلم انک لو کنت مکانه عملت به وَلْيَكُن مِنْكَ فِي رَحْمَةٍ وَلِينَ فَإِنَّ اللِّينَ يُؤْنِسُ الْوَحْشَةَ وَإِنَّ الْغِلْغَةَ تُوحِشُ مَوْدِعَ الْأُنسِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ لَهُ رَأْيُ مَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ تَثِقُ بِرَأْيِهِ وَتَرْضَى بِهِ لِنَفْسِكَ دَلَلْتَهُ عَلَيْهِ وَعَرْشَدْتَهُ إِلَيْهِ فَكُنْتَ لَمْ تَعْلُهُ خَيْرًا وَلَمْ تَدَّخِرْهُ نُصْحَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور جو تم سے مشورہ لیتا ہے اس کا حقی ہے کہ اگر اس کے بارے اس کے کام کے بارے میں تمہارے پاس کوئی رائے ہے تو اس کی نصیحت ہو خیر خواہی کے لیے کوشش کرو اور تم جو کچھ جانتے ہو وہ اسے سمجھاؤ اور اس سے یہ کہو کہ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو اس پر عمل کرتے یہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری طرف سے اس پر مہربانی ہو کیونکہ نرمی و مہربانی وحشت کو ختم کر دیتی ہے جبکہ سختی وحشت پیدا کرتی ہے اور اگر تم اس سے کوئی مشورہ نہیں دے سکتے لیکن تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہو جس پر تمہیں اعتماد ہے اور اس سے مشورہ لینے کو پسند کرتے ہو تو اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دو اور اسے اس کا پتہ بتا دو اس کے بارے میں کوئی کوتہ ہی نہ کرو اور اس کو نصیحت کرنے میں دریغ نہ کرو خدا کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں اور اس کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں مختصر یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے مشورہ کرتا ہے اس کا مشیر پر ایک قسم کا حق ہو جاتا ہے اور وہ حق یہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں تمہاری کوئی صحیح رائے ہو تو اس کو پیش کرنے میں دریغ نہ کرو بلکہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دو اور اگر اس سلسلے میں کوئی رائے نہ ہو لیکن ایسے آدمی کو پہچانتے ہو کہ جو مشورہ دے سکتا ہے تو اسے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ یہ اس کے صحیح مشورے سے مستفید ہو مشاورت اسلام کی نظر میں اسلام میں اجتماعی اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ مشورہ ہے یہ کاموں کے استحقاموں پائیداری کا سبب ہوتا ہے مشورہ کے بغیر کوئی بھی کام ناقص ہوتا ہے فکر و خیال کے لحاظ سے کوئی شخص کتنا ہی قوی ہو لیکن اس کے نظر مسائل کے ایک یا چند پہلوں تک ہی پہنچتی ہے اور اس کے دوسرے پہلوں اس پر مغفی رہتے ہیں مگر جب وہ مسائل کمیٹی میں پیش ہوتے ہیں اور مختلف عقلیں تجربہ اور نظریات ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کے نقائص کم ہو جاتے ہیں اسلام میں مشورہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس قطع نظر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر و نظر بہت قوی تھی اور آپ کو مشورہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایک طرف مسلمانوں کو مشورہ کی اہمیت سے آگاہ کرنے اور دوسری طرف لوگوں میں غور و فکر کی استعداد بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ان عام امور میں کہ جن میں خدا کے قوانین جاری ہونے کا پہلو تھا نہ کہ قانون گزاری میں مشورہ لیتے تھے اور صاحبان نظر کی رائے کو اہمیت دیتے تھے مشورہ کے نتائج نمبر ایک جو لوگ اپنے اہم کام ایک دوسرے کے مشورے اور اصلاح سے انجان دیتے ہیں ان سے کم لغزش ہوتی ہے ان کے برخلاف خود رائے اور استعداد پسند افراد خود کو دوسروں کی رائے اور مشورہ سے بینیاز سمجھتے ہیں ہرچند وہ بڑے دور اندیش ہوں لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے خود رائے انسان کی شخصیت کو لوگوں کے درمیان میں کچل دیتی ہے اور اس کی بلند خیالی کو منجمد کر دیتی ہے اس کی اُبھرنے والی سرائیوتوں کو دبا دیتی ہے نمبر دو جو شخص کسی کام کی انجام دہی کے لیے دوسروں سے مشورہ کرتا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے کم حسد کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہماری وجہ سے کامیابی ملی ہے اور جس کام کو انسان خود انجام دیتا ہے اس پر حسد نہیں کرتا اور اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو لوگ اسے ملامت نہیں کرتے ہیں کیونکہ کوئی اپنے کام کے نتیجے پر اعتراض نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی شکست و ناکامی پر لوگوں کو افسوس ہوگا نمبر تین مشورہ مشورہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ رہے تھا کہ کس کو اس سے محبت ہے اور کس کو عداوت ہے اور اس سے اس کی کامیابی کا راستہ ہمدار ہو جاتا ہے شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی وجوہ کی بنا پر مشورہ لیتے تھے مشورہ قرآن کی نظر میں سورہ علی عمران 169 نمبر آیت میں خدا و اند متعال کا ارشاد ہے کہ خدا کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم ہیں اگر تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے بنا بری انہیں معاف کر دو اور ان کے لیے استغفار کرو لیکن جب بنا نہ کر چکو تو پھر خدا پر بھروسہ کرو بے شک خدا توقع کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اس آیت میں استعمال ہونے وارہ ایک لفظ فضل لغت میں اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو سخت و تند لہجہ میں بات کرتا ہے اور غلیظ القلب اس شخص کو کہتے ہیں جو سنگ دل اور سخت ہوتا ہے اگرچہ یہ دونوں لفظ سختی اور شدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لہجے میں سختی کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرا عمل میں سختی اور شدت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جنگ عوض میں نازل ہوئی تھی یہ صفت کی عقاسی کرتی ہے جو قیامت کے لئے ضروری ہے اور وہ ہے ان لوگوں کو معاف کر دینا جنہوں نے روگردانی کی ہے اور بعد میں پشمان ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اگر رہبر و قائد تم مزا جو درگزر نہ کرتا ہو تو اس کا منصوبہ عن قریب ناکام ہو جائے گا اور لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور قیادت کے فرائض کو انجام نہیں دے سکے گا اس آیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا کے طرف سے یہ دماتاری ملی ہے کہ ان سے مشرعہ کیجئے کہ وَشَعَوِرْهُمْ فِي الْآمْرَ اگرچہ لفظِ عمر کے بہت وسیمانہ ہے تمام کاموں کو شامل ہے لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم احکام خدا کے بارے میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں وحی کے تابع تھے ہاں اس سلسلے میں مشورہ کرتے تھے کہ خدا کے حقام کیسے نافذ کیا جائے بے وحرات دیگر قانون سازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے قانون کے اجراء کے طریقے کار کے بارے میں مشورہ فرماتے تھے مثلا جنگ بدر میں لشکر اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک جگہ پڑھاؤ ڈالنا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حباب بن مندر نے کہا لشکر کے پڑھاؤ ڈالنے کے لئے یہ جگہ آپ نے خدا کے فرمان کی تحت معین کی ہے یا اپنے سواب دید سے اس کا انتخاب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انتخاب میں خدا کا کوئی خاص فرمان نہیں ہے صحابی نے عرض کیا یہ جگہ مناسب نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے کی تائید کی دوسری آیہ سورہ شورہ ہے آیت نمبر 38 میں خدا وندہ تعالی کا ارشاد ہوا اور جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس کے مشورے سے انجام پدیر ہوتا ہے اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں لفظ شورہ اگر مصدر ہے اور مشاورت کے معنی میں ہے تو مذکور آیت میں لفظ ذو مقدر ہے جیسے کہ بعد مفسرین نے کہا ہے یا اس کو مبالغہ پر حمل کریں گے اور یہ تعقید ہوگا کیونکہ صفت کی جگہ مصدر کا ذکر کرنا انہی معنی کو بیان کرتا ہے لیکن اگر شورہ کے وہ معنی ہے جس کے بارے میں مشورہ کیا جاتا ہے جیسے کہ راغب نے لکھا ہے کہ الامر اللہی یتشاور فیہ تو پھر مصدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت میں خدا کی دعوت قبول کرنے اور نماز قائم کرنے کے بعد اجتماعی مشورہ بیان ہوا ہے کہ اس کے بغیر تمام کا ناقص ہیں اسی آیت کی وجہ سے اس آیت کو شورہ کہا گیا ہے مشاورت حدیث کی روشنی میں مشورہ کے بارے میں معصومین ارمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے دونے والی روایات بہت ہیں اصل مشورہ کے بارے میں رسول اخدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل ہوئی تفسیر نمونہ جلد بیس سفر نمبر چار سو ایک سخت میں ارشاد ہوا کہ مشورہ سے کوئی شخص بدبخت نہیں ہوا اور خود رائی سے کوئی خوشبخت نہیں ہوا اسی طرح حضرت عاڑی آرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناجر بلاغہ صحبی صالح حکمت نمبر ایک سو ایک سٹھ میں ارشاد ہوا کہ جو شخص خود رائے ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا اور جو بزرگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے تفسیر نمونہ جلد تین صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس میں رسالت نعاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا جب تمہارے زماندار و حاکم نیک و شریف اور تمہارے مالدار سخی افراد ہوں اور تمہارے کام مشورہ سے انجام پدیر ہوتے ہوں تو اس وقت دور زمین تمہارے لیے زیر زمین سے بہتر ہے یعنی تمہارا زندہ رہنا مناسب ہے لیکن اگر تمہارے حاکم بدکار اور تمہارے مالدار افراد بخیل ہوں اور اپنے کاموں میں مشورہ کرنے سے پرہیز کرتے ہو تو اس صورت میں تمہارا مر جانا بہتر ہے اسی طرح تو عفل و قل صفہ نبت دو سو تیرانوے میں حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا انشاد موجود کہ اے حشام دینداروں کے ہم نشینی دنیا و آخرت کا شرف ہے اور خیر خواہ آدمی سے مشورہ کرنا باعثِ خوشبختی اور رشد و برکت اور خدا کی توفیق کا سبب ہے بس جب تم خیر خواہ آقل سے مشورہ کرو تو پھر اس کی مخالفت نہ کرو ورنہ زہمت میں مبتلا ہوگے مشورہ کس سے کریں کتاب وسائل الشیعہ کے ابواب احکام العاشرہ کے اکیسویں بائیسویں باب میں یہ بیان ہوا کہ ہم کس سے مشورہ کریں اس سیسلے کی چند روایتیں درج زیل ہیں وسائل الشیعہ جند آٹھ صفحہ نمبر چار سو چوبیس اور چار سو ستائیس کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول حضم کیا ہے فرمایا صاحبان رائے سے مشورہ کرنا اور ان کی پیروی کرنا اس جنہوں گوشتہ حوالہ کی طاعت امام صادق علیہ السلام پر قول کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حبرت علیہ السلام کو جو وسیعتیں کی تھی ان میں سے یہ بھی ہے کہ مشورہ سے زیادہ قابل اعتماد کوئی پشت بنا نہیں ہے اور امور کے بارے میں تعمل کرنے جیسا کوئی غور و فکر نہیں ہے اسی حوالے کے تحت میں باقر علیہ السلام کا ارشاد کے تورات میں چار سطریں مرکوم ہیں میں سے پہلو یہ ہے جو مشورہ نہیں کرے گا وہ پشمان ہوگا اور اسی طرح حضرت یاڑی علیہ السلام کا اسی حوالے کے تحت فرمان موجود ہے کہ مشورہ جیسا کوئی پشت پناہ نہیں ہے بزرشتہ حوالے کے تحت امان صادق علیہ السلام کا ارشاد کہ اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو خدا سے درتے ہیں اور آپ علیہ السلام کا ہی ارشاد ہے کہ مردوں میں سے صاحبِ عقل سے مشورہ کرو کہ وہ تم ان ایک مشورہ دے گا خبردار صاحب ورعہ اقل مند کی بات کی مخالفت نہ کرنا کیونکہ صاحبِ ورعہ عقل کی مخالفت کرنے سے انسان کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے اور دنیا بھی حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مشورہ کے کچھ حدود ہوتے ہیں انہی کے مطابق مشورہ کرنا چاہیے ورنہ مشورہ لینے والے کو اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا نمبر ایک صاحبِ عقل ہو نمبر دو آزاد دیندار ہو نمبر تین دوست اور بھائی ہو نمبر چار اسے ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اسے تم اپنا راز بتا دو تو وہ اسے اسی طرح چھپائے جس طرح تم چھپاتے ہو کن لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا یہ بات تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکی کہ صحیح استوار رائے کے حامل کون لوگ ہیں انہی سے مشورہ کرنا چاہیے خدا سے ڈرنے والے اطلماند اماندار اور سچے انسان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ خیرخواہ انسان ہے لیکن بعض افراد سے مشورہ کرنا بدبختی و ناکامی کا باعف ہوتا ہے حضرت عیدی علیہ السلام نے لوگوں کی نشاندہ ہی فرمائی ہے جن سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے یہ بات آپ علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھے گئے مکتوب میں تحریر فرمائی ہے فرمایا نمبر ایک خبردار بخیل و کنجوسوں سے مشورہ نہ کرنا کہ وہ تمہیں سخاوت سے روک دیں گے اور ناداری سے ڈرائیں گے اور دو اور نہ بزدل افراد سے مشورہ کرنا کہ وہ تمہیں اہم کام سے باز رکھیں گے نمبر تین اور نہ حریص سے مشورہ کرنا کہ وہ مال جمع کرنے یا منصف پانے کے لیے تمہاری نظر میں ظلم کو اچھا بنا دے گا جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا مناہ جنبلاغہ فیض نامہ ترپنیم اور پہلے بیان کیا جا چکا کہ مشورہ انسان کو صحیح راہ دکھاتا اور اس منزل تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتا ہے مشورے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کو صحیح راستہ دکھانا اور اس منزل تک پہنچنے میں اس کی مدد کرنا بخلوب الزلی اور حرص حرص جیسے پست صفات کے حامل افراد سے کبھی بھی مشورہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ مشورہ لینے والے کی کوئی مدد نہیں کریں گے بلکہ اسے معارض حلاکت و نابودی سے قریب کر دیں گے اس حق کے سلسلے میں امام زیر العابدین الرحیس السلام فرماتے ہیں کہ مشورہ لینے والے کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے صحیح راہ دو اور اگر صحیح راہ نہیں دے سکتے تو اسے کسی صحیح راہ کا پتہ بتا دو کیونکہ مشورہ کا مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے چونکہ یہ باس مشورہ اور مشاور سے مطالق علیہ آخر میں ہم اس چھے رکنی کمیٹی کی طرح اشارہ کرتے ہیں جو صدر اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنائی گئی تھی صدر اسلام میں چھے رکنی کمیٹی اہل سنت کے تمام مفسرین اور صاحبان علم جب صورہ آر عمران کے آیت 169 پر پہنچتے ہیں تو اس کے ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ جس سے یہ آیت چھے رکنی کمیٹی پر منتبق ہو جائے یہاں پر یہ بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حق اور حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور درزل دلیلوں کی روح سے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے نمبر ایک جانشین رسول اور امام کا انتخاب خدا کے طرف سے ہوگا جیسا کہ کلام کی کتابوں میں اس کی وضاعت کر دی گئی ہے کیونکہ امام کو بھی نبی کی طرح اسمت و علم جیسے صفات کا حامل ہونا چاہیے اور اس کے علم و اسمت کی خبر خدا ہی کو ہو سکتی ہیں جس طرح مشورہ سے کسی نبی کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا اسی طرح امام کا انتخاب بھی مشورہ سے نہیں کیا جا سکتا نمبر دو چھے رکنی کمیٹی مشورہ کے میعار پر کسی طرح بھی پوری نہیں اتر گئے کیونکہ مشورہ سے مراد اگر تمام مسلمانوں کا مشورہ ہے تو چھے رکنی کمیٹی ہی کو کیوں مقصوص کیا گیا اور اگر امت کی مفکرین اور صاحبان حل صاحبان حل اعترد سے مشورہ مراد ہے تو مفکرین چھے افراد ہی نہیں تھے بلکہ وہ مسلمان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیف تھے ابو غرم اقداد اور ابن عباس جیسے افراد وہ بھی تو موجود تھے جبکہ ان کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا بنابراہ ان چھے افراد کی کمیٹی بنانا ایک سیاسی گروہ بنانا ہے یہ مجلس مشاورت ہی کی مانند ہے اور اگر مشورہ کے لیے صاحب بن نفوذ افراد کے انتخاب مراد ہے تاکہ دوسرے لوگ ان کی بات ماننے تو انسار کے رئیس صاحب بن عبادہ عبودر غفاری بنی غفار کے رئیس جیسے لوگ بھی موجود تھے لیکن ان کو پھر ان کو بھی کمیٹی میں شامل نہ کیا گئے نمبر تین ہم جانتے ہیں کہ اس مشورہ کے لیے سخت و سنگین شرائط رکھے گئے تھے اور مخالفت کرنے والوں کو موت کی دنکی دی گئی تھی حالانکہ اسلام کے مشاورتی نظام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تفسیر نمونہ جلتین صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس اور اٹھتالیس شورہ کے نام پر انہوں نے اسلام کے نظام کو اس کے حقیقی محور سے ہٹا دیا اور لوگوں کو گمراہی میں دھکیل دیا امام علی نقی علیہ السلام نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندازی اور امت کا حق غصب کرنے کے لیے ان سے مشورہ ان سے مشورہ کے بغیر حاکم بن جائے تو اس کو قتل کر دو بے شک خدا نے اس کی اجازت دی ہے آگے ہے مشاور کا حق وحق المشیر علی کا اللہ تتہمہو فیما لا يوافق کا من رأیہ اذا اشار علی کا فینما ہے یل آراء وتصرف الناس فیها واختلافهم فکن علیه فی رأیہ بالخیار اذا اتہمت رأیہو فاما تهمتو فلا تجوز لکا اذا کان عندکا من يستحق المشاغرہ ولا تدع شکره علی ما بدالکا من اشخاص رأیہی وحسن وجہ مشورته فیغا وافق حمدت اللہ وقبلت ذالکا من اخری کبشکر والعرصاد بالمکافات فی مثلہ ان فضع الیک ولا قوة الا باللہ لیکن جو تمہارا مشیر ہے اور تمہیں مشورہ دیتا ہے اس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ اگر اس کی رائے تمہارے موافق نہ ہو تو تم اسے متحم نہ کرو کیونکہ نظریات اور رائیوں کے لئے سے لوگ مختلف ہوتے پھر اگر اس کی رائے میں تمہیں کوئی خرابی نہ در آئے تو تمہیں اختیار ہے لیکن اسے متحم کرنا جائز نہیں خصوصا جب تمہارے نزدیک اس میں مشورت کی شرائط پائے جاتے ہوں اور اگر وہ تمہیں ایک مشورہ دے تو اس کے شکریہ اور خدا کی اندفنہ کو فراموش نہ کرو اور اس انتظار میں رہو کہ اگر وہ کبھی تم سے مشورہ کرے تو تم اس کی جزا ایسی ہی دو خدا کے مسائل الشیعہ کے اباب حقام العشرہ میں ایک باب کے باب وجوب نصح المستشیر ہے اس کی پہلی روایت میں ارشاد ہوتا ہے جند نمبر آٹ صفحہ نمبر چار سو ستائیس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص امیر الممنین ارس سلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کی میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے حسن حسن اور عبداللہ بن جعفر کی شادی کے بارے میں مشرعہ کرو آپ نے فرمایا کہ جس کو تم مشرعہ کے منتخب کرو اسے امین ہونا چاہئیے اور اسے وہی بیان کرنا چاہیے جو اس کی نظر میں حق ہو اس کے بعد آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا اور آپ کو ارشاد ہے ہمان میں موجود ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی سے مشرعہ کیا اور مشیر نے وہ چیز بیان نہ کی جو اس نے در حقیقت سمجھی تھی تو خدا وند مطان اس سے رائے صواب یعنی لہذا مشرعہ لینے والے کو بدگمانی کے سبب اس پر تحمط نہیں لگانی چاہیے اس چیز کو امام زی لابدین نے ایک حق کے انمان سے بیان کیا ہے دوسری روایت کلوب لباب یہ ہے کہ مشیر کو وہی چیز بیان کرنا چاہیے جس کو اپنے اور خدا کے درمیان دیکھ مشورہ کرنا مشاورت کے بارے میں ایک دلچسپ موضوع یہ ہے کہ انسان اپنے سے کم رتبہ افراد سے بھی مشورہ کرے ضروری نہیں کہ مشیر بہت بلند مرتبہ ہو اس موضوع سے مطالق اس انوان سے کباب جواز مشاورت انسان من دون ہی سے قائم کیا گئے ہے اس باب کی دوسری حدیث یہ ہے ہمان صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس کہ فضل بن یسار کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی موضوع کے سلسلے میں مشورہ فرمایا میں نے عرض کی خدا آپ کا بھلا کرے کیا مج جیسا آپ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت کو مشورہ دے سکتا ہے فرمایا ہاں جب میں تم سے مشورہ کروں تو کیوں نہیں اسی طرح ایک اور روایت اس باب کی تیسری روایت میں ہوا ہمان صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس میں کہ حسن بن جیحم کہتے ہیں کہ ہم امام اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ارہ السلام میں اپنے کالے غلام سے بھی مشورہ کرتے تھے آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے کالے غلام سے بھی مشورہ کرتے ہیں فرمایا ہو سکتا ہے خدا اسی کی زبان پر حقیقت کو جاری کر دے آپ علیہ السلام اکثر باغ و بستان کے بارے میں انہی کے مشورہ پر عمل کرتے تھے مشیر کے بارے میں حضرت علیہ السلام کا نظریہ ناظر بلالہ میں سید رضی نے حضرت علیہ 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 سلام سے روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس نے کسی چیز کے بارے میں آپ علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس کے بارے میں آپ کا مشورہ موافق نہ پایا تو آپ نے فرما یا کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم مجھ سے مشورہ لو پھر اگر میں تمہاری مخالفت کروں تو تم میری اطاعت کرو یہ جملہ بھی امام عبداللہ علیہ سلام کے بیان کے مطابق ہے ہمان میں ارشاد واقع علی بن مازیار کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ سلام نے مجھے ایک خط لکھا کہ فلان شخص سے درخواست کرو کہ تمہیں مشورہ دے پھر وہ جو مشورہ دے اس پر عمل کرو کیونکہ وہ اپنے شاعر کے حالات سے بخوبی واقف ہے اور یہ جانتا ہے کہ حکام سے کیسے روابط رکھے جائیں کیونکہ مشورہ کرنا چی بات علیہ خدا قرآن مجید میں اپنے رسول خدا سے فرمایا کہ بعض امور میں لوگ اسے مشورہ کیجئے اور جب آپ ارادہ کر چکے تو خدا پر توقع کیجئے پھر اگر اس کی بات صحیح ہوتی ہے تو میں اس کی صحیح رائے سے استفادہ کرتا ہوں اور اگر نہیں ہوتی تو مجھے یہ امید ہوتی کہ میں اسے انشاءاللہ صحیح راستہ پر لگا دوں گا ان سے امور کے سلسل میں مشورہ کیجئے یعنی اس کے بارے میں طلب خیر کیجئے مہمی علی علی صلی کے اگر رشاد کہ مشاورت جیسا کوئی مددگار و کشت پناہ نہیں بہار الانوار جلد پچھتر صفحہ نمبر ایک سو چار اور اس سے اگلا حق نصیحت طلب پرنے والے کا حق وحق المستنسح انتو ادی الیہ نصیحت وليكن مذہب رحمت لہو ورفق بہی وتکلم من الکلام بما یطیق عقله فإن لکل عقل طبقت من الکلام یعرف ویجدن بہو جو تم سے نصیحت چاہتا اس کا کی ہے کہ اسے اتنی نصیحت کرو جتنا اس کا استعقاق ہے اور جتنی کو برداشت کر سکتا ہے اور اس انداز میں نصیحت کرو کہ اس کے کام کو بھلی لگے اس سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو کیونکہ ہر عقل کے لیے ایک مخصوص انداز سخن ہوتا ہے اور وہ اسی کو سمجھ رہی ہے اور تمہارا انداز و چلن نرم ہونا چاہیے امام زین لادگین علیہ السلام کے بیان کا خلاص یہ کہ نصیحت طلب کرنے والے کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے اس کے ظرف و تحمل کے مطابق نصیحت کرو اور اسے اس طرح گرتبو کرو جس سے وہ اسے قبول کرے اور نصیحت کرنے میں نرمی مہربانی کو اپنا میرے یار بناؤ نصح بروزن فلس یعنی خالص ہونا یا خالص کرنا یعنی نصح العاصل یعنی اس نے شہد کو صاف اور خالص کیا نہایہ میں ابن ایفیر نے لکھا ہے کہ لغت میں نصح کے معنی خلوص اور نصح کے معنی اخلاص ہے قرب الموارد میں تحریر کہ نصح نصح یعنی اس نے اسے نصیحت کی نصیحت کرنے والے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خلوص لیت اور خیرخواہی کے ساتھ ہوتی ہے قاموس قرآن جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر اگتر اسلام میں جن موضوعات کو اہمیت دی گئی ہے ان میں سے ایک نمونے کے طور پر چند آیتیں ملاحظہ فرمائے انبیاء معاشرے کے ناصے حضرت نوع علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں ارشاد فرماتے سورہ عراف آیت نمبر بیالیس کہ میں تو تمہیں خدا کے رسالت اور اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور خدا کی طرف سے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس طرح حضرت سالے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ عراف آیت نمبر اناسی کہ پس سالے نے ان کی طرف سے موڑ لیا اور فرمائے میری قوم والوں میں تو تم تک اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور خیرخواہی کی شرط کو پورا کر رہا ہوں لیکن تم ہو کہ خیرخواہ نصیت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اس دنہ حضرت شرائب کے بارے میں سورہ عراف آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے ان سے رخ پھیر لی اور فرمائے میری قوم والوں میں تو تم تک اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تم نصیت کر دی ہے یا تمہاری خیرخواہی کی ہے لیکن تم لوگ نصیت کرنے والوں یا خیرخواہ کو دوست نہیں رکھتے ہو خدا کے انبیاء کا مقصر لوگ کو نصیت کرنا ان کی خیرخواہی تھی اور انسان فطری طور پر خیرخواہی و نصیت کو چنانچہ سورہ عراف کی آیت نمبر اکیس نے ارشاد ہوا کہ اس نے دونوں سے قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی شیطان بھی خیرخواہ کے لباس میں آتا ہے جیسے کہ آدم و حوہ کے لیے آیا جس طرح انبیاء کو قرآن میں انسانوں کا خیرخواہ و ناصح قرار دیا گیا ہے اسی طرح امہ کی روایات میں مومنوں کے ایک دوسرے کا خیرخواہ اور نصیت کرنے والا قرار دیا گیا ہے مومنین ایک دوسرے کے خیرخواہ مصول کافی میں نصحت المومن کے انوان سے ایک باب قائم ہوا اور اس میں نصیت کریں علامہ مجلسی نے کتاب مرات الوقول میں تحریر کیا ہے کہ نصیت سے مراد دینی اور دنیوی فوائد کی طرف رانمائی کرنا اور غافل اور جاہل لوگوں کو تنبیح و تعالیم دینا ہے کہ ضرر اور نقصان کو اس سے برطرف کیا جا سکے اور اگر وہ قبول نہ کریں تو بالمعروف ہو نحی نمکر کے طور پر انہیں نصیت کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں ارشاد فرماتے ہیں رسول کافی جلدو سفر مردو سوار کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو نصیت کرے اور اس کے لئے ایسے خیر خواہ بنو اس روایت کا مضمون تمام افراد سے مربوط ہے مختلف پہلوں سے نصیت کریں نصیت کرنے والا بہترین شخص امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے فرمایا خدا کے نزدیک روز قیامت ان لوگوں کی بڑی منزلت ہوگی جو روح زمین پر نصیت کرنے میں ہوا ہو تو اس لحاظ سے یہ معنی ہوگی کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرنے کے لئے قدم اٹھاتے ہیں اور ممکن ہے کہ معاشرے کے امور کو زیادہ اہمیت دینا مراد ہو اور اس طرح ہمان میں درجہ کے صفیان بن آئیریا کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ سلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے اوپر خدا کے لئے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کو نصیحت کرو تم نصیحت سے بلند عمل ہرگز نہ پاؤگے ان روایات میں موضوع یہ بیان ہوا کہ رائے خدا خلوص کے ساتھ نصیحت کرو لیکن اگر خدا خاص تم نے یہ عمل شیطانی مقاصد یا صلی اللہ علیہ 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 سے ہی نہیں بلکہ کچھ معاشرے کے زماندار و حکام بھی نصیحت کے مرتاج ہوتے ہیں یہ موضوع اس سے پہلے والے امام و معصوم کا والی بحث میں بیان ہو جکا ہے نصیحت کا طریقہ مذکورہ روایات کے مطالح سے ہمارے سمجھ میں یہ بات آجی آتی ہے کہ خدا کے خدا کے چاہیے ہم ہر شخص کو ہر قسم کی نصیحت نہیں کر سکتے بلکہ ہم کو نصیحت کا میار اور مقدار معلوم ہوگی چاہیے اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کون سی نصیحت ہے اور مد مقابل کو کس انداز سے کی جائے امام سجاد علیہ السلام کا قول ہے کہ سخن و سخن وری میں درجہ سفہ نمبر چوالیس تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے کہو اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا رحم کرو اس بندے پر جو اچھی بات کہتا ہے یا خاموش رہتا ہے حضرت 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 گرہ نہ گزرے اور اس کو سمجھنے میں فہمو شعور کو زہمت نہ ہو امام ذہن اللہ عبدین علیہ السلام نے اسی چیز کو نصیحت طلب کرنے والے کے لیے ایک حق کے انوان سے بیان فرمایا ہے نصیحت اس کے کام کے لیے نرم ہو کہ جس کو وہ آرام سے سن سکے اور اس انداز سے بیان کی جائے کہ جس کو اس کے عقل قبول کر لے رسول اقدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق گفتگو کریں اسی طرح امام ذہن اللہ عبدین علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ محبت و مہربانی کے ساتھ نصیحت کرو دہشت و دھمکی کے ساتھ نہیں کیونکہ اس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا اور جس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو وہ بے فائدہ ہے اور اس بحث کے آخر میں ہم اس چیز کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ جس کی درخواست منصور دوانیقی نے امام صادق علیہ السلام سے کی تھی منصور دوانیقی نے امام صادق علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلانے اور آپ کی آمد کو اپنی حقانیت کی دلیل بنانے کے لئے امام علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے دربار میں اس طرح کیوں عمد و رفت نہیں فرماتے جس طرح تمام لوگ ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں منصور دوانیقی نے یہ سوچا تھا کہ امام اس کی اس بات سے رعب میں آ جائیں گے لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ منصور ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تجھ سے ڈریں اور تمہارے پاس آخرت کے لئے کچھ نہیں ہے کہ جس کی امید کریں بتاؤ ہم تمہارے پاس کس لی آئے یہ بات منصور کو بہت ناغوار وادوم ہوئی لیکن حضور سیاست دوبارہ اس طرح لکھا کہ آپ نصیحت کرنے کے لئے ہمارے دربار میں تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی نصیحت سے مستفید ہوں امام علیہ السلام نے جواب دیا اے منصور جو دنیا اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا اور جو آخرت کا مشتاق ہے وہ تمہاری صحبت اختیار نہیں کرے گا کیونکہ تمہاری صحبت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا شرع غرر و دورر جلد پانچ سفر مبر اکاور اس کے بعد فرماتے ہیں نصیحت کرنے والے کا حق حق الناسح وحق الناسح انتلین لہو جناحکا نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس سے نرمی و خاکساری کے ساتھ پیش آؤ قلبی طور پر اس کی طرف جھگ جاؤ اور اس کی طرف کان لگاؤ تاکہ اس کی بات کو سمجھ جاؤ پھر اس کی نصیحت کے بارے میں گھور کرو اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو اور اس کو قبول کرلو اور اس کی نصیحت کی قدر کرو اور اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے تو اس پر مہربان رہو اور اس کو متہم نہ کرو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہاری خیال خواہی میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہاں اس سے غلط ہی ہوئی اگر وہ تمہارے نزدیک تو احمد کا مستحق ہو تو پھر کسی بھی حال میں اس کی کسی بات پر اعتماد نہ کرو خدا کی انعائیت و قدرت کے علاوہ کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے بیان کا یہ خلاصہ ہے کہ انسان کو نصیحت کرنے والے کے ساتھ خاخصاری سے پیش آنا چاہیے اس کے نصیحت پر کان دھرنا چاہیے اس کے نصیحت کے بارے میں گھور کرنا چاہیے اگر اس نے صحیح بات کیے تو اس پر خدا کا شکر ادا کریں اور اس کے قدر کریں اور اگر صحیح نہیں گئی تو اسے متحم نہیں کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ارادہ نیک تھا لیکن اس سے اشتباہ ہو گیا اور شک کو اشتباہ پر سزا نہیں دی جاتی نصیحت لینے والے کے حق میں ہم نے ان آیات و روایات کی طرح اشارہ کیا جو امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے بیان سے ہم آہنگ تھی اب نصیحت کرنے والے کے حق سے ہم آہنگ امیر المنین علیہ السلام کے حدیث کو غرور الحکم سے نقل کرتے ہیں پہلی حدیث کے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر اکامن میں درج کہ تمہاری نظر میں اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے جو محبت و شفقت کے ساتھ تمہیں نصیحت کرے دوسری حدیث صفحہ نمبر دو سو بیالیس میں درج ہے جو شخص نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرتا ہے وہ اس شخص کی آگ میں جلایا جاتا ہے جو دشمن کو دشمنی کو مخفی رکھتا ہے حدیث ایڑی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شخص شفیق و مہربان اور عالم و تجربہ کا نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو ناماننا حسرت و یاس اور پشیمانی کا سبب ہوتا ہے شرعہ رسالت الوقوق کا پانچی جلدو صفحہ نمبر چار سو بارہ اور آپ پڑھے صلی اللہ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے شرعہ رلو دورر جلدو صفحہ نمبر دو سو بیالیس میں کہ اس شخصی نصیحت کو سنو جو تمہارے پاس اس کا حدیعہ لائے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرلو تاکہ وقت ضرورت قام آئے دوسری جگہ حمان میں چار سو ستاسی نمبر صفحہ پر درج ہے کہ تمہارے آپ ہی کا ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ میں عربان و شفیق آدمی وہ ہے جو تمہارے نفس کے خلاف تمہاری مدد کرے اور تمہارے دین کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ نصیحت کرے اسی طرح آپ ہی کا ارشاد شرعہ رلو دورر میں جلد چھ سفر عمر بیس کے انسان کے لئے سب سے بڑی توفیق یہ ہے کہ مشفقانہ نصیحت پر عمل کرے اور اسے حفظ کر لے نیز فرماتے ہیں کہ تمہیں نصیحت کرنے والا تمہارے اوپر مہربان ہے تمہارے اوپر احسان کرنے والا ہے وہ اپنی نظر سے تمہاری زندگی کے انجام کو دیکھتا ہے اور وہ تمہاری کوتاہیوں کی نشان دہی کرنے والا ہے پس اس کی اطاعت میں تمہاری سعادت پوشیدہ ہے اس کی نافرمانی میں تمہاری تباہی ہی پنہا ہے لیکن نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ سب کے سامنے نصیحت نہ کریں حضرت ایڈی ایڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شرعہ رلو دورر جل دو صفہ نبر 172 کہ سب کے سامنے تمہارا نصیحت کرنا اس کی نابودی کا واعث ہوگا